ایک یہودی تھا جو ماتھے کی لکیر کو دیکھ کے لوگوں کی عمر بتاتا تھا کہ تو نے فلانے دن مرنا ہے فلانے دن مرنا ہے لوگ پوچھتے بھی اپنی عمر آتے تھے کہ ہم نے مرنا کھا ہے اگر وہ کسی کو بتا دیتا تھا ماتھے کی لکیر دیکھ کے کہ تو نے گیارہ دن مرنا ہے تو واقعی یارویں دن اس کی موت واقع ہو جاتی تھی اس کے پاس ایسا علم تھا تو ایک دن اس نے شیشے میں اپنا ماتھے دیکھا اپنی ماتھے کی لکیر دیکھی تو اس نے چیخ ماری اور رونا شروع کر دیا کہ میں لوگوں کی عمر بتاتا تھا اور ہستا تھا اور آج میں نے جب اپنے ماتھے شیشے میں دیکھا تو میں نے تو خود سات دن کے بعد مر جانا ہے تو لوگوں کا رش لگ گیا کہ ہماری عمر بتائیں ہماری عمر بتائیں وہ اندر بیٹھ کے کافی اونچی اونچی رونا شروع کر دیا تو لوگ اندر آنا شروع ہو گئے اس میں ایک تمام لوگوں میں ایک حضور غوث عظم شیخ عبدالقادری جلانی غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید بھی کھڑا ہوا تھا تو اس نے دیکھا کہ یہ یہودی ایک نکر میں بیٹھ کے جو ہے نا رو رہا ہے پوچھا کہ تو کس لیے روتا ہے تو تو لوگوں کی عمر بتا بتا کہ ہستا تھا آج دور و انہ شروع ہو گیا ہے اس یہودی نے کہا کہ میں سات دن کے بعد مر جاؤں گا میں نے اپنی ماتھے کی لکیر دیکھی ہے تو حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرید نے یہ کہا کہ ایک تو بغداد شہر چلا جا اگر تیری حضور غوث پاک سے اگر تیری ملاقات ہو گئی تو آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا اللہ تیری عمر کو بڑھا دے گا تو وہ شخص نے اونٹ میں بیٹھا اور وہ بغداد کی طرف روانہ ہوا تو چار دن کے بعد بغداد شہر میں پہنچا باقی تین دن رہ گئے تھے اس کے تو اس نے کسی دکاندار سے پوچھا کہ شیخ عبدالقادری جلانی غوث آزم کا گھر کونس ہے اس نے دکاندار نے بتایا وہ سامنے والا گھر ہے ان کا تو جب دروازہ نوک کیا اندر سے حضور غوث پاک کا مرید نکلا اور اس یہودی سے پوچھا کہ کیا کام ہے تمہیں وہ یہودی نے کہا کہ میں شیخ عبدالقادری جلانی غوث آزم سے ملنے آیا ہوں تو آپ کے مرید نے یہ کہا کہ حضور غوث پاک تو اندر آرام کر رہے ہیں میں بھی ان کا مرید ہوں میں بھی تیرا کام کر سکتا ہوں اس یہودی نے حضور غوث آزم کے مرید کے ماتھے کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ تو میرا کیا کام کرے گا تو نے تو خود دو دن کے بعد مر جانا ہے حضور غوث آزم کا مرید بڑا حیران ہوا کہ یار یہ میرے ماتھے کو دیکھ کے اس نے یہ کہہ دیا کہ دو دن کے بعد میں مر جاؤں گا تو وہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں چلا گیا حضور غوث آزم سے عرض کی کہ یار غوث آزم دروازہ نوک ہوا میں نے دروازہ کھولا باہر ایک شخص کو میں نے پوچھا کہ کیا کہا میں تمہیں تو اس نے کہا کہ میں نے شیخ عبدالقادر جلانی غوث آزم سے ملنا ہے تو میں نے اس کو یہ کہا کہ حضور غوث پاک جو ہے نا آرام فرما رہے ہیں تو میں بھی ان کا مرید ہوں میں بھی تیرا کام کر سکتا ہوں اس نے میرے ماتھے کی طرف دیکھ کہ مجھے یہ کہا کہ تُو دو دن کے بعد مر جائے گا تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ کیا بول رہا تھا حضور غوث آزم نے اوپر دیکھا اور کہا کہ بیٹا وہ صحیح کہہ رہا ہے تُو دو دن کے بعد مر جائے گا حضور غوث آزم نے اپنے مرید کو اپنے پاس بولایا مرید کے ماتھے پہ ہاتھ پھیڑا ہاتھ پھیڑ کے آپ نے کہا کہ جاب اس کے پاس اس سے پوچھ میری عمر کتنی ہے جب ان کا مرید اسی شخص کے بعد دوبارہ گیا اس نے کہا کہ میرا ماتھا دیکھ کے بتا اب میری عمر کتنی ہے تو اس یہودی نے جب ماتھے کی طرف دیکھا اور کہا کہ تیری تو ڈیڑھ سو سال عمر بڑھ گئی ہے میں انہی کو تو ملنے آیا تھا میری ملاقات کروا دیں ان سے تو حضور غوث آزم کے پاس اسی یہودی کو لیا گیا یہودی نے کہا کہ میں نے سات دن پہلے اپنا ماتھا دیکھا تھا مجھے کسی نے بتایا بغداد چلا جا میرے چار دن سفر میں گزر گئے اور تین دن باقی رہ گئے میں مر جاؤں گا آپ نے جس طرح اپنے مرید کی عمر بڑھا دی ہے میری بھی عمر بروا دیں تو حضور غوث آزم نے فرمایا کہ میں تو یہ اللہ تعالی سے ہزار سال بھی عمر لے کے دے سکتا ہوں اللہ بڑا غفور و رحیم ہے لیکن تو اللہ کی رضا کی خاطر تین دن کے بعد مر جا جو اللہ کا حکم آیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا تو یقین مان میں گرانٹی دیتا ہوں تو جنتی ہوگا پھر آپ نے فرمایا میں ابھی اندر جا رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد باہر آوں گا اور میں تسے پوچھوں گا کہ تُو یہ ہزار سال عمر چاہیے یا تین دن کے بعد جو اللہ کا حکم ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا آپ اسی طرح اندر گئے تھوڑی دیر کے بعد باہر آئے آپ نے اس یہودی سے پوچھا کہ بیٹا بتا تُو یہ ہزار سال اللہ سے چاہیے عمر آخر پھر بھی موت ہے ہزار سال جی لے گا پھر بھی موت ہے یا پھر تین دن چاہیے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا اس یہودی نے یہ کہا کہ آقا مجھے آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان کر دیں اور جو اللہ کا حکم ہے تین دن کے بعد میں اس دنیا سے جانا چاہ رہا ہوں اور آپ نے گرانٹی دی ہے نا کہ میں جنت میں جاؤں گا حضور غوث پاک نے فرمایا کہ ہاں میں گرانٹی دیتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو یہ جنت فردوس میں عالی بلند مقام عطا فرمائے گا اس شخص اس یہودی نے حضور غوث آزم کے ہاتھ بیٹھ بھی کی کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوا اور تین دن کے بعد اس کی روح قبضہ ہو گئی حضور غوث آزم نے اس کا جنازہ پڑھا اور آپ نے اعلان کیا کہ یہ جنتی شخص ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا شان ہے حضور غوث آزم کی آپ کا قدم مبارک تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے اور آپ کیا جو حکم اپنے مریدوں کو بھی ہے کہ نماز کا کہ نماز پڑھو آپ نے یہ بھی فرمایا جو بے نمازی ہے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے اس کو مرنے کے بعد غسل نہ دو جو بے نمازی ہے اس کو مرنے کے بعد کفر نہ دو آپ نے فرمایا جو بے نمازی ہے اس کو مرنے کے بعد مسلمان کے قبرستان میں بھی نہ دفنو پانچ وقت کی نماز ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے نماز پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا میں بھی مدد کرے گا اور آخرت کی بھی تمام فکر پرچانیوں کو دور کر دے گا انشاءاللہ موسیقی